اسلام علیکم ناظرین میرا نمز شان رسل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین پانداری کی پہلی ہاتون وزرعالہ یعنی پاکستان مسلمی نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز جو ہیں وہ منتخب ہو چکی ہیں وزرعالہ پجاب کتنے انہوں نے ووڈ جو ہیں وہ حاصل کی ہیں ان کے مطلب مقابل کون تھا اور منتخب ہونے کے بعد انہوں نے پہلا کیا خطاب کیا ہے کیا بات چیت کی ہے اور اب جو خواتین ہیں ان کی پجاب کی ان کی محرومیاں جو ہیں وہ ختم ہو پائیں گی اس پر ساری تفصیلی بات کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ دو سو بیس ووٹ لیکر جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہیں وزرعالہ پنجاب مسلمی نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز اور انہوں نے اس سمبلی میں جانے سے پہلے جاتی عمرہ گئیں وہ اور وہاں پر انہوں نے دادا دادی اور والدہ کی قبر پر جو ہے وہ حاضری بھی تھی جس کے بعد وہ جو پجاب اسمبلی پہنچی اور شامل ہوئی آج کے جلاس میں اور آج بوٹنگ چونکہ ہونی تھی اور ان کے مطلب مقابل جو ہے رانہ افتاب تھے جو کہ سنی اتحاد کانسل کے جو ہے نامزت امیدوار تھے اور انہیں مریم نواز جو ہے انہوں نے دو سو بیس ووٹ حاصل کیا ہے جبکہ رانہ افتاب جو ہے انہوں نے سفر ووٹ حاصل کیا کیونکہ سنی اتحاد کانسل کے جانب سے واک آؤٹ کیا گیا تھا واک آؤٹ کے بعد جو ہے انہوں نے وہ واک آؤٹ بائیک آٹ میں کیسے تبدیل ہوا تو آپ کو بتاتے ہیں کہ جب جیسے ہی اجلاس جو ہے وہ شروع ہوا تو سپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے وہ احمد خان جو ہے ملک احمد خان جو ہے انہوں نے اجلاس شروع کیا تو سنی اتحاد کانسل جو ذرائع ہمارے وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے سنی اتحاد کانسل کے جو عراقین تھے انہوں نے شور شرابہ شروع کیا تو اس پر جو ہے ملک احمد خان جو ہے انہوں نے کہا کہ شور شرابہ نہ کریں آئین کے مطابق ہی جو ہے وہ اجلاس ہوگا اور کاروائی جو ہے وہ اگلی کی جائے گی تو اس پر جو ہے وہ سنی اتحاد کانسل کے جو عرقین تھے بتائی یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے وارک آؤٹ کر دیا اور وارک آؤٹ کے بعد کی صورتحال کچھ یوں تھی کہ وارک آؤٹ بائیک آٹ میں تبدیل ہو گیا اور ان کو بلانے کے لیے جو ہے وہ ملک احمد خان جو کہ سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں انہوں نے کچھ لوگوں کو ٹاسک بھی دیا کہ ان کو واپس جو ہے بلائے جائے لیکن سنی اتحاد کانسل کے تمام جو عرقین ہیں وہ واپس نہ آئے جس پر جو ہے وہ جو اجلاس ہے اسے آگے بڑھایا گیا اور جو ووٹنگ کا عمل ہے اس کا آغاز کیا گیا اور دو سو بیس ووٹ لے کر پہلی تاریخ میں پاک پاکستان کی تاریخ میں پہلی وزرعالہ جو ہیں خاتون وزرعالہ مریم نواز جو ہیں وہ منتخب ہو چکی ہیں اور اگر ہم بات کریں یہاں پہ کل نشستوں کی تو ایک سو چھاسی نشستیں جو ہیں وہ درکار تھی وزرعالہ بننے کے لیے اور دو سو چوبیس نشستیں جو ہیں وہ پاکستان مسلمی نون کے پاس یعنی جو عرقین ہے جو پاکستان مسلمی نون کو حمایت یافتہ جو عرقین تھے پاکستان مسلمی نون کے پاس وہ دو سو سے زائد تھے دو سو چوبیس کے قریب جو ہے وہ بتایا جا رہے ہیں جب اگر ہم بات کریں یہاں پر سنی اتحاد کانسل کی تو ان کے پاس ایک سو تین کے قریب جو ہیں وہ عرقین موجود تھے تو یہ جو ہے وہ ایک سو چھاسی عرقین جس کے پاس ہوں گے تو وہ وزرعالہ جو ہے وہ بنے گا اس کا انتخاب ہوگا تو اس حوالے سے کیونکہ آج وزرعالہ پنجاب کا اور وزرعالہ سندھ کا بھی انتخاب جو ہے وہ ہونا ہے اور پنجاب کا وزرعالہ کا جو ہے انتخاب ہو چکا ہے اور سندھ میں ابھی جو ہے وہ کاروائی جاری ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پر ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ وہاں پر جاری ہے اور ابھی یہ بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس کے بعد اہم چیز یہ ہے کہ منتخب ہونے کے بعد انہوں نے وہ کیا پیغام دیا ہے اور باقی جو اپوزیشن کے لیے انہوں نے کیا کہا ہے باقی لوگوں کے لیے کیا کہا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ میں کوئی انتقام کی ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم سارے مل کر جو ہے وہ چلنا چاہتے ہیں جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا ہے مریم نواز جو ہے ان کا وزرعالہ پنجاب بننے کے بعد پہلے اجراس سے خطاب کرتے ہیں ان کو کہنا تھا کہ جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا میں ان کی بھی وزرعالہ ہوں میں ان کے بھی مسائل کو حل کروں گی میں ان کی بھی بات سنوں گی اور یہ یقیناً بہت آج اگر ہم خواتین کی بات کریں تو خواتین پنجاب کی بہت ساری خواتین ہیں جن کی بہت ساری محرومیاں ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب خواتین کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں کیونکہ پہلی خاتون وزرعالہ ہی ہیں اور خواتین کے جو پنجاب کی ہیں ان کی بہتر طور پر ترجمانی ہوگی ان کے مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ کردار عطا کریں گی عوام کی بڑی توقعات ہیں مریم نواز صاحبہ سے اور آج کی کیونکہ آج کا دن جو ہے ملک سیاست میں بہت اہم دن ہے اور جہاں ایک طرف سندھ اسمبلی میں جو ہے وہ آج وزرعالہ کا انتخاب ہوگا تو وہاں پجاب اسمبلی میں جو ہے وہ انتخاب ہو چکا ہے اور دو سو جیسے میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ بیس ووٹ لے کر جو ہے پنجاب اسمبلی میں پنجاب کی وزرعالہ پنجاب جو ہیں وہ مریم نواز منتخب ہو گئی ہیں اور انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا ہے اور جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیا جس میں باقی جو اتحادی ہے مسلمی قنون کے جس میں پپس پارٹی ہے کاف لیگ ہے ایسا کام پاکستان پارٹی ہے اور جو ازاد امیتوار پاکستان مسلمی قنون میں شامل ہوئے ہیں انہوں نے ان کا بھی شکریہ ادا کیا اور خاص طور پر انہوں نے ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کیا وہ کہتی ہیں کہ جنہوں نے انہیں ووٹ نہیں دیا ہے وہ ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہیں اور وہ ان کی بھی وزرعالہ ہیں وہ صرف ان لوگوں کی وزرعالہ نہیں ہے منتخب ہوئی جنہوں نے انہیں ووٹ دیا ہے جنہوں نے انہیں ووٹ نہیں دیا ان کا ایک کہنا ہے کہ میرے ہمارے دروازے جو ہیں وہ ان کے لیے کھلے ہیں ان کے بوٹ ہم سنیں گے ان کے مسائل کو حل کریں گے جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا ہے میں ان کی بھی وزرعالہ ہوں اور یہ ان کا کہنا تھا کہ ہم انتقام کی سیاست جو ہے وہ نہیں چاہتے ہیں ہم پنجاب کی ترقی میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں یہ ان کا اجلاس سے خدا کرتے ہو انہیں نے کہا کہ ہم جنہوں نے ووٹ نہیں دیا ہم ان کے بھی شکرگزار ہیں جنہوں نے ووٹ دیا هم ان کے شکرگزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں ووٹ دیا اور خاص طور پر انہوں نے اپنے والد میاں نواز شریف اور اپنے چچا میاں شہباز شریف چوہے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کیا اور پارٹی کے تمام جو مسلم اگنون کے جو عراقین ہیں ان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا جیسے میں نے آغاز میں آپ کو بتایا کہ آج کا دن چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کے لیے بڑا اہم دن تھا اور آج انہوں نے دن کا آغاز جو ہے وہ جاتی عمرہ پہنچیں اور وہاں پر انہوں نے قبروں پر جو ہے وہ اپنے دادا دادی اور والدہ کی قبر پر حاضری دی صورت فاتحہ جو ہے وہ پڑھی اس کے بعد وہ فنجاب اسمبلی کے لیے جو ہیں وہ روانہ ہوئی اور اب مریم نواز جو ہیں وزیراعلا پنجاب منتخب ہو چکی ہیں اور یہ تمام جو ان کے مدد مقابل جو تھے آزاد سنی اتحاد کانسل کے ان کے پہلے جو تحریک انصاف کے آزاد حمایت یافتہ امیدوار تو اب سنی اتحاد کانسل میں شامل ہو چکے ہیں تو سنی اتحاد کانسل کے نامزد امیدوار تھے رانہ آفتہ جو مریم نواز جو ہیں ان کے مدد مقابل تھے اور اگر ہم بات سند اسمبلی کی کریں تو سند اسمبلی میں بھی ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے اور سند اسمبلی میں جو ہے وہ ایم کے ایم کے علی جو ہیں وہ خرشیدی ہیں اور ان کے مدد مقابل جو ہیں وہ سید مراد علی شاہ جو کہ پیپس پارٹی کے نامزد امیدوار ہیں تو وہاں پر پلڑا اگر ہم بات کریں تو وہاں پلڑا پیپس پارٹی کا بھاری ہے اور تاریخ میں سب سے زیادہ سیرز جو ہیں وہ اس الیکشن میں سندھ میں پیپس پارٹی نے نشستیں لی ہیں اور اسی سے زائد نشستیں جو ہیں وہ پیپس پارٹی نے حاصل کی یعنی جو زیادہ نشستیں لینے والی جو جماعت ہے سندھ میں وہ پیپس پارٹی ہے تو ابھی چند ناموں میں سند اسمبلی کی صورتحال کا بھی پتہ چل جائے گا لیکن وہاں پر پلڑا بھاری ہے اور وہاں پر وزرالہ جو سندھ ہیں وہ سید مراد علی شاہ ہی ہوں گے کیونکہ سب سے زیادہ جو نشستیں ان کے پاس ہیں اور اگر ہم مخصوص نشستوں کی بات کریں تو مخصوص نشستیں بھی جو ہیں وہ حاصل اسمبلی کی ان کے پاس ہیں تو آج کی یہ تاریخ خبریں جو میں نے آپ کو اپنے ویڈاک میں بتائیے کیونکہ سیاست میں آج یہ پاکستانی سیاست میں سب سے اہم دن تھا اور پنجاب اور سندھ کے اگر ہم بات کریں تو پنجاب بہت سیاست کا پنجاب کو گر سمجھا جاتا ہے اور یہاں پر آج وزیراعلا پنجاب کا انتخاب جو ہے وہ انتہائی اہم تھا اور اب انتخاب ہو چکا ہے اور مریم نواز جو کہ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر ہے اور سابق وزیراعظم میاں نواز شریف جو ہیں ان کے سابزاتی ہیں وہ وزیراعلا پنجاب منتخب ہو چکی ہیں تو ناظرین مزید انشاءاللہ جو لیٹس نیوز ہوں گی وہ ہم آپ کو اسی طرح سے اسے آگاہ کرتے رہیں گے آخر میں آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سسکرائب کریں اور ہمیں فیس بک پہ فالو کریں بالوقت کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ